بسم اللہ الرحمن الرحیم کھایا گیا لائف سٹریمنگ ذریعے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور جس کا جو ہے وہ اکنالجمنٹ جس کی وہ چیف جسٹس نے خود بھی کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی پی ٹی وی کی تعریف بھی کی اس حوالے سے بنیادی طور پر یہ کیس کیا تھا یہ کیس تھا جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس کو یہ بنایا گیا دس اپریل دوہزار تئیس کو پالیمان کے مشترکہ اجلاس میں اس وقت کے وزیر قانون عظم نظری طرح کی طرف سے یہ پیش کیا گیا جبکہ پھر اگلے ہی دن اس کے خلاف چار درخواستیں آگئی بلکہ اسی دن اس کے خلاف چار درخواستیں آگئے اور بل عموم اس کے خلاف نو درخواستیں آئیں اور ان نو درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا تیرہ اپریل کو اس وقت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ نے اسے موتل کر دیا اور ان کا بنیادی طور پر تین نکات تھے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کئی آئین سے انحراف تو نہیں ہوا یہ آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہو اور یہ آئین سے ماورہ کوئی شک تو شامل نہیں کی گئی جبکہ یہ جو فیصلہ سامنے آیا اس فیصلے نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ آئین سے انحراف ہوا نہ آئین کے خلاف ورزی ہوئی اور نہ ہی آئین سے ماورہ کوئی شک شامل کی گئی دس اور پانچ سے یہ فیصلہ فل کوٹ تشکیل دیا گیا پانچ سماتے ہوئیں اس میں اور تفصیل کے ساتھ جو پرٹیشنرز تھے انہیں سنا گیا ان سے سوال و جواب بھی ہوا انٹرسٹنگ ڈسکشنز بھی ہوئی اور عوام کو بہت کچھ نیا سننے اور جاننے کو ملا کیونکہ یہ لائف سٹریونگ تھا بنیادی طور پر یہ جو ایکٹ ہے ایکٹ کی جو بنیادی دفاعات ہیں وہ کیا ہیں وہ اس کی جو شکے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایک بینچز کی تشکیل ہونی چاہیے اور تشکیل جو ہے وہ چیف جسٹس کا استحقاق صرف نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے کمیٹی تشکیل دینی چاہیے جو کمیٹی یہ فیصلہ کرے ایک سو چوراسی تین جس کو ماضی میں استعمال کیا گیا اور پچھلے چار پانچ چیف جسٹس نے جس طرح استعمال کیا وہ سب کے سامنے ہے اس کو استعمال کرنے کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے بلکہ دو سینئر ترین ججز پلس چیف جسٹس کی موجودگی میں تین رکنی کمیٹی بننی چاہیے اور وہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے کہ کس کیس کو ایک سو چوراسی تین کے تحت لے کر آنا ہے اس کے بعد جو معاملہ تھا کہ اپیل کا حق ہر انسان کا بنیادی حق ہے بنیادی انسانی حق میں آتا ہے وہ دینا چاہیے اور چودہ دن سے کم مدت کے اندر اندر سماعت کے لیے مقرر کرنا چاہیے اسی طریقے سے مزید بھی شکن تھی جس کے اندر اپنی پسند کا وکیل کرنے کی اجازت ہوگی اپیل کے معاملے میں معاملہ یہ تھا کہ یہ کیا ماضی سے قانون نافذ العمل ہوگا تو یہ بھی بات کلیر ہوگی کہ یہ ماضی سے نافذ العمل نہیں ہوگا یہ اس کا اطلاق اسی ڈیٹ سے ہوگا جس دن یہ ایکٹ بنا تھا اس کے بعد سے یہ نافذ العمل ہوگا تو اس سے بھی کئی سوالات جو ہے وہ جنب ہوتے ہیں کئی سیاسی پارٹیوں اور ان کے سربراہان کے حوالے سے اس پر بات کریں گے کہ کتنا انپریسیڈنٹریس لایا ہے اور خاص طور پر جو لائف سٹریمنگ ہوئی ہے اس کے تحت ہمیں کیا کیا نئی چیزیں سننے اور دیکھنے کو ملی ہیں سب سے پہلے مہمانوں سے تعرف کروا دیتے ہیں اسلامبار سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے ڈاکٹر طاہر نئی ملک صاحب نے آگا اطرار حارون صاحب نے سکائپ کی ذریعہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے شنیلہ امار صاحبہ محمد نوشاد علی صاحب اور سجاد انور صاحب نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے آپ تمام پینلیسٹ کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں پہلا سوال شنیلہ صاحبہ آپ سے ہوگا سپریم کورڈ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایڈ کو آئینی قرار دے دیا اداروں کے درمیان توازن بلقرار رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کتنا اہم ہے یا سے سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کی ٹیم کو مبارک مبارک بات دینا چاہوں گے اور ان کا اپریشٹ کروں گی کہ ان کی بدولت میرے جیسے بہت سے پاکستانی اور ایسے صحافی ہم لوگ جن کی بھیٹ نہیں تھی کورڈ کو تو ہم نے کورڈ کی پروسیڈنگ کو پہلی دفعہ دیکھا اور اس کے علاوہ یہ کہ وہاں پہ جو وقلہ کے آرگمنٹ دیکھے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے وقلہ ان کے مستقبل میں بھی سوالیاں نشان لگ گیا ہوگا کیونکہ کلائنٹ سوچیں گے کہ ان کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے پہلی جو بات پروسیجر اور پریکٹس ایکٹ کی ہے دیکھیں یہ بہت جو پاس ہوا ہے یہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے جو آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس نے پارلیمنٹ کی بالدستی کو ایکسپٹ کر لیا ہے یہ بات مان لی گئی ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے دیکھیں اگر پارلیمنٹ کی قانون سازی کے ذریعے ہی جو آئین بنا اور اس آئین کے ذریعے ہی جب آپ کی عدالتیں بن رہی ہیں تو کیوں نہیں ان عدالتوں کے اندر جو رول اور ریگولیشنز ہیں وہ پارلیمنٹ بنا سکتی ہے اور کیوں ہی فرد واحد کی جو اجاداری ہونی چاہیے کسی بھی ادارے میں ٹھیک نہیں ہوتی ہے اگر پارلیمنٹ جو وزیراعظم ہے وہ کابینہ کو جواب دے ہے پوری کابینہ وزیراعظم پارلیمنٹ کو جواب دے اور پارلیمنٹ عوام کو جواب دے ہے تو کیوں نہیں عدلیہ کے اندر مشاورت کے ساتھ یہ کام ہو سکتا کیوں نہیں جو چیف جسٹریس ہے وہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے کہ بینچز کون سے بنے جائے کیونکہ ماضی میں ہم نے اس جو جو تھا حق ملا ہوا تھا جو چیف جسٹریس کو اس کا بڑا غلط استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم کیا ججز کے بینچز بنتے تھے ان کے کیا فیصل ہوتے تھے عوام کو پہلے سے پتہ ہوتا تھا اب دیکھیں فل کورٹ بیٹھا ہوئے بہت دفعہ ایسے کیسز آئے کہ جہاں پہ جو محالی پارٹی تھی انہوں نے کہا کہ آپ فل کورٹ بنائیں فل کورٹ کے سامنے معاملہ لے کے جائیں لیکن چونکہ چیف جسٹریس کے سواب دیر پہ تھا تو انہوں نے کبھی ان کی بات مانی ہی نہیں ہے اس کے علاوہ جو فیصلے ایسے آئے تھے جن میں کونسٹیٹوشن کو ہی ری رائٹ کر دیا گیا اپیل کے حق دیئے تو اسی بینچ کے سامنے لگے اب یہ ہوگا کہ اپیل کا جو فیصلہ کو کسی دوسرے بینچ کے سامنے جو ہے بجائے گا ون ایٹی فور تری جو سو موٹو کا احتیار تو اس کا بڑا غلط استوال ہم ماضی میں دیکھتے ہیں جس کے اسے ریاست قربوں کا نقصان ہوتا رہے حکومت کے معاملات میں مداخل ہوتا ہوتی رہی یعنی پاکستان سٹیل بیل ریکوڈیک ریکوڈیک وغیرہ اس کے علاوہ انڈیکلی دھمکیا دیکھیں اب جو قانون سازو یہ اٹھار جو اٹھارویں ترمیم تھی اس کے اندر بھی کرنے کی کوشش کی گئے لیکن اس وقت کی قومت کو اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا تھا اگر آپ نے یہ قانون سازی کی تو پھر میں آپ کو عدالت میں دیکھ لوں گا ظاہر ہے پاور ملی ہوئی تھی کوئی ان کو چالنج نہیں کر سکتا تھا تو چیف جسٹس قاضی فائز حصہ کو بھی سرانا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جو یہ طاقت ہے وہ سرندر کی ہے اپنی عدلیہ کے سامنے کہ میں مشاورت کے ساتھ چلوں گا کیونکہ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے اور وان ایٹی فور تھری کس لیہ ہوتا ہے دو چار ایم این ایس ایم پی ایس کو تو میں ایسی کھڑکا دوں گا ویسے ہی کھڑکائے پھر اس کھڑکانے کے بعد دوزار اٹھارہ کے ہم نے الیکشن دیکھے ان دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جن جن حلقوں کے اندر وہ لادرہ ہار رہا تھا جب وہ ریکانٹنگ کا ذریعہ تو ریکانٹنگ یہ رکوا دے گی اور کہاں جاتی وہ جماتے جا کے کہاں پہ جا کے اپیل کرتی تو اب آپ کو عدلیہ کے اندر ایک واضح فرق نظر آئے گا جب مشاورت ہوگی مشاورت کے ذریعے بنچز یہاں تو بنچز بنتے تھے فیصلہ بتا دیا جاتا تھا اب یہ پندرہ جج بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے کہ ان کے آرگومنٹ کے ذریعے ہمیں پتا چل رہا تھا کہ کون سا جج کون سی سائیڈ لے رہا ہے لیکن ہمیں پھر بھی ایک آپ اس طرح تکے نہیں لگا سکتے تھے جیسے آپ کے پہلے لگتے ہو تو بلکل ٹھیک ہوتے تھے جب ایک سابق وزیراعظم جو تھے جس کو بیٹھے سے تنخانہ لینے پر ناہل کیا گیا تھا تو ایک دن پہلے ہی صاحب ہی بتا رہے تھے جی پانچ زیروں سے فیصلہ آئے گا پانچ زیروں سے فیصلہ آئے گا اب لگتا ہے کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا ہوت سار ویری ہائے ڈاکٹر فاروق آزد صاحب سار آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں پارلیمنٹ ہی بالا دست ہے اس فیصلے نے اس نظریہ کے اوپر اس حقیقت کے اوپر کس حد تک مہور تصدیق سب کر دی ہے شکریہ یاسر دیکھیں پاکستان کی جمہوری آئینی اور پارلیمانی تاریخ میں اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ ایک بڑا شاندار سنگمیل ہے بلکل اسی طرح سے اٹھارویں ترمیم کی طرح سے یہ جو کل کا فیصلہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ ایکٹ پر یہ بھی اتنا ہی سنگمیل ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران میں پارلیمنٹ کو اس کی جو اہمیت تھی جو اس کی بالا دستی تھی اس کو انڈرمائن کیا جا رہا تھا اور ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا تھا منصوبہ کیا تھا منصوبہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ وغیرہ کا بسات لپیٹ کر ایک صدارتی نظام کی طرف جائیں یہ ایک پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا اور جن ججوں نے بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا وہ بھی اسی پروجیکٹ کا حصہ تھے اب اس کے بعد جب یہ صورتحال ہوئی اور جب یہ ایکٹ منظور ہوا تو اس کی منظوری اور اس کے نافذ العمل ہونے سے پہلے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا یہ بھی دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا اور عجب واقعہ ہے اور اس انوکھا اور عجب واقعہ کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایک شخص کا حکم چلتا تھا اور باقی پوری کی پوری عدیہ جو تھی وہ یوں سمجھئے کہ تابع محمل بنی ہوئی تھی اس کا کوئی بس نہیں چل سکتا تھا تو اس طرح سے جیسے عاصفہ نیزرداری نے اپنے اختیارات کو پارلیمنٹ کے سامنے سرنڈر کیا بلکل اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسی طرح سے موجودہ چیف جسٹس نے اپنے اختیارات کو عدویہ کے سامنے اور پارلیمنٹ کے سامنے سرنڈر کیا اور وہ ایک بیلنس قائم کر دیا جس کی اس جاست کو ضرورت تھی کیونکہ جن دفعات کے تحت از خود ڈوٹس دیا جاتے تھے اور جن دفعات کے تحت جن قوانین کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کوئی اختیار حاصل ہو گیا تھا کہ کوئی وہ مقدمہ سنے کوئی وہ مقدمہ نہ سنے مثل نسلہ ٹاور ہے ہم نہیں جاتے کسی سیاسی معاملے میں نسلہ ٹاور جو ہے نسلہ ٹاور میں کوئی انریگلوریٹی ہوئی ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ جن سفید پوش لوگوں نے سیکڑوں لوگوں نے اپنی زندگی بر کی جمع پونجی سے گھر بنائے تھے آپ کو معلوم ہے کہ گھر ہمیں کتنا پیارا ہوتا ہے وہ گھر آنے واحد میں وہ ہے وہ تہتے کر دیے گئے مسمار کر دیے گئے اور ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا تو یہ سلسلہ اس کا راستہ رکا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں آپ کے آئینی جمہوری اور پارلیمانی نظام کو تحفظ ملا ہے اس کے لیے ہمیں اس کے تحفظ کے لیے ہمیں مزید سر بقف رہنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آنڈا کوئی اگر کوئی کوشش ہو تو پوری قوم پورے شعور کے ساتھ اس کو ریزسٹ کریں محمد دوشاد علی صاحب کیونکہ فیصلہ بھی آ چکا ہے اگر ہم پیٹیشنز کے حوالے سے بات کریں تو بلوم پیٹیشنز سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جو عدالت عظمہ ہے اس کے اختیار میں پارلیمان نے اور سٹیپ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس فیصلے سے کس حد تک اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ عدلیہ کا جو اختیار ہے اس فیصلے کے بعد وہ بڑھا ہے کم نہیں ہوا دیکھیں میں آپ کو ایک بات آتا ہوں ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ بیسکلی سپریم کورٹ نے ہی جو حکومتیں اور پارلیمان کو انڈرمائن کر لیا تھا ایکچلی کل سپریم کورٹ نے ہی پارلیمان کو پارلیمان کی بالا دستی قائم کر دی ہے اس پر کونسٹیٹوشن سپریم کورٹ نے قائم کی ہے اور قائم اس لیے کی گئی ہے کہ جو عدم توازن ڈیویلپ ہو چکا تھا آپ دیکھیں نا آپ کو یاد ہوگا ایک پرٹیشن فریولس تھی اسے فریولس قرار دیا گیا اس کے بعد ایک سو چھوٹا سی بٹا تین کے اندر اس کو کال کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک کے اندر دیکھئے معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ ادارے اگر اداروں میں توازن بھر قرار نہ رہے تو پھر لڑائی ہوتی ہے اور جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر پرولمز بہت بڑھتے چلے جاتے ہیں اس وقت اس فیصلے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ وہی والا ہے کہ آپ نے پارلیمان کی جو قانون سازی کی جو اس کی جو اس کا ایکشل کرکس ہے جس کو سلب کیا گیا تھا پچھلے کچھ فیصلوں کے ذریعے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کی جو سپرمیسی ہے اس کی بالا دستی کو خود سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ذریعے قائم کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اگر معاملات آئین اور قانون کے تحت ہوں گے تو جو پارلیمان ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے آپ دیکھئے کہ یہ جو آوازیں تھیں یہ سپریم کورٹ کے اندر سے اٹھی تھی قاضی فائل عصہ کا جو صریح کی فیصلہ تھا اس کے اندر ان پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا عطر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ جو نوٹ رونا نے لکھا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں جس طریقے سے چل رہے ہیں عدلیہ کے اندر ان کے خلاف باہر تو آوازیں تھی ہی تھی باہر تو جو کچھ ہوا پسلے پانچ سات سال کے اندر وہ ہر ایک کے سامنے ہے لیکن جو عدلیہ کی اندر سے جواب آزار اتنی شروع ہوئی اور ہم نے پھر ایک وقت وہ بھی دیکھا کہ ہم خیال ججز کے ساتھ جو معاملات آئے جو کانسپٹ آیا اور پھر اس کے بعد جو جو قاضی فائز عیسیٰ کو بینچوں میں بیٹھنے نہیں دیا گیا کسی اہم فیصلے اہم کیس کے اندر ان کو اس ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا اس طرح کے بہت سے معاملات جس سے عدلیہ کی تقسیم کا معاملہ شروع ہو گیا جب عدلیہ کی تقسیم کی باتیں آنی شروع ہوئیں تو تب یہ قانون ساجی کی گئی اور کل آپ کو یاد ہوگا کہ اٹارنی جنرل نے ایک بات کہی تھی وہ بات بڑی اہم تھی کہ عدلیہ نے جب اپنا حق استعمال نہیں کیا تو پارلیمان نے ایک کام کر کے دیا جسے قبول کیا جانا چاہیے اور آپ دیکھئے کہ تمام سماتوں میں جو برائے راز دکھائی جا رہی تھی اس کے اندر چیز جسٹس جس چیز پر زور دیتے چلے آ رہے تھے وہ دو چیزیں بڑی اہم تھی ایک کہ مجھے یہ اختیار نہیں چاہیے میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے تین لوگوں میں دینا چاہتا ہوں ایک شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ تمام ججز کا نام ہے اور دوسری جو امپورٹن بات تھی وہ بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ آپ پارلیمان کو انڈرمائن کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ دو اتہائی کی بات کریں آپ کوئی اور نکتہ تلاش کر کے لیے آئے آپ باریک بینی سے مختلف طرح کی ڈیبیٹس کرتے رہے ہیں جائزہ لیتے رہے ہیں لیکن اصل بات اصل سپیرٹ جو تھی جو اس قانون سازی کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ جو عدلیہ کی تقسیم نظر آرے لگ پڑی تھی جو آنے والے وقت کے اندر بہت مسائل کا شکار ہو سکتی تھی اس کو گزن پہنچ سکتی تھی اور اس کو روکا گیا ہے نہ صرف یہ بلکہ عدلیہ کی آزادی کا وہ جھنڈا جو آج سے پانچ سات آج سال دس سال قبل یہ لگایا گیا تھا وہ جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ آزادی سے نکل کر کہیں اور کسی اور کی جو بندش ہے اس کی درست چل پڑی تھی آپ کے ادارے کام کرنے سے کاثر تھے آپ نے دیکھا کہ آپ کے یہاں بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑا آپ نے دیکھا کہ آپ کی یہاں جو حکومت کا نظام ہے وہ چلنا بند ہوا آپ نے دیکھا کہ یہاں آپ نے جو الیکٹڈ وزیر بزراء آزم ہیں آپ نے ان کو گھر دے جا سو یہ سارا کچھ ان اختیارات کے تحت کیا جا رہا تھا چیز جسٹس کے جن کے اوپر آرگیومنٹ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اگر یہ فیصلہ نہ آتا تو خدا نہ خاصتہ آنے والے وقت کے اندر بہت سے مسائل عدلیہ کے سامنے آ سکتے تھے ہم نے اس کی ایک جھلک دیکھی ہے ایک فیصلے کے اندر ہم نے وہ جھلک دیکھی ہے جب انتخابات کی بات کی گئی کہ پجاب میں انتخابات کرائے جائیں تو وہ نہیں ہو سکا اس لیے یہ جو ہارمنی ہے اداروں کے درمیان توازن ہے یہ قائم کرنا بہت ضروری تھا اور کل کے فیصلے نے نہ صرف اس میں توازن قائم کر دیا ہے بلکہ یہ بتا دیا ہے کہ تمام لوگ تمام ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں واپس جا کر وہ کام کریں جو ملک اور قوم اور ہمارے لیے بہتر ہے اس ریاست کی جو مستقبل ہے اس کے لیے بہتر ہے ٹھیک ہو گیا آغا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر یہ فرمایے گا اپیل کا حق جو ہے وہ ہم نے پہرے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے اور میں اپیل کے حق کے اوپر بہت سا حوالات اٹھائے جا رہے تھے اور کہ وہ شخص کہاں جائے جو کہ اس کے اوپر اپیل کرنا چاہتا ہے اس قانون کے اندر جو اپیل کا حق دیا گیا ہے ایک تو کس حد تک اکنالج کیا گیا ہے بنیادی انسانی حقوق کو اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا آنے والے وقت کے اندر اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں صاحب اکوزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کو کیونکہ اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا your take sir دیکھیں پہلی بات ہے کہ کوئی قانون کسی individual centric نہیں ہونا چاہیے میری اس میں بڑی clear آئے ہیں پھر تو وہ احسار ہوتا ہے نا short order ہوتا ہے پھر تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کیا نفع ہوتا ہے بیہا صاحب کو بیرہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا تعلق یہ ہے کہ ایک آدمی کو اب اس قانون بننے کے بعد یہ حق حاصل ہے جو اس نے پہلے وقی رکھا تھا جو اس کا کیس ہار گیا تھا اس کی بجائے وہ ایک نیا وقی رکھ لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو ایک نیا جو بنچ ہے وہ بھی کانسیٹیوٹ ہو جائے ٹھیک میں اس کو پیورلی جو ہے وہ پریکٹیکل پرپوسز کے طور پر دیکھتا ہوں میں پریکٹیکل کیس کے طور پر نہیں دیکھتا ہوں اتنی اچھی باتیں میرے سب دوستوں نے کی ہیں کہ سب سے بڑی اس میں بات جو تھی وہ 183 4 کی نہیں تھی 184 3 184 3 کی نہیں تھی بات ہی سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ کی ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ کانسیٹیوشن بناتی ہے اور کانسیٹیوشن ہی جو ہے وہ ایک سپریم کورت کانسیٹیوٹ کرتی ہے اور اس کو خود ہی پاور ڈیلیگیٹ کرتی ہے یعنی کہ جو پارلیمنٹ کانسیٹیوشن بناتی ہے اور جو کانسیٹیوشن کے مطابق جن کو طاقت دی جاتی ہے وہ جب بھی دل چاہے وہ نہ صرف کانسیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیتے ہیں پنجاب والے کیس میں کہ آپ ووٹ تو ڈال سکتے ہیں گناہ نہیں جائے گا اور جب بھی آپ دل چاہے آپ گیلوٹن کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کا کہ پارلیمنٹ نہیں کیسی یہ لوہ ہی غلط بنایا ہے یہ بحث پاکستان میں یعنی آپ دی کہہ رہے ہیں کہ تشریح اور قانون سازی اس کا فرق اس فیصلے نے واضح کر دیا میں ایک بات بتاؤں آپ کو میں تو تشریح اف کانسیٹیوشن ایک میں اس کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ سپریم کورٹ کرے کون کرے گا پھر پارلیمنٹ خود یہ کیا بات ہوئی پارلیمنٹ نے کانسیٹیوشن پارلیمنٹ نے ایک لہو بنا دیا کلیر اگر اس لہو کو بزید اب آپ نے ایکسپلینیشن کیوں کیوں مانگ رہے ہیں لہو بن گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر پرابلم ہے تو بالکل آپ کا رائٹ ہے کہ اس کی ایگزیکوشن میں امپلیمنٹیشن کے اس پارٹ میں پرابلم ہے نہیں تو کہاں لہو کے اندر سکم ہو سکم ہو ازیکلی یہاں تو کہتے ہیں کہ لہو بنا ہی کیوں تھا ازیکلی میں آپ اب بات کر رہے ہیں لہو بنا ہی کیوں تھا ایک میں شیر کہوں گا آپ کو کیونکہ ابھی بھی میرے خوف اپنی جگہ پہ ہیں کہتے ہیں کہ شام کب آئی محیسر دشت امکانات میں بھاگتے سائیوں کے پیچھے بھاگتے دن کٹ گئے ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس کے بعد اس جوڈیشنی کے بعد جو نہیں جوڈیشنی آئے گی خوشت ہے وہ بھی کسی لیے فیصلہ کر لے نہیں 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 وہ غلط ہوا تھا اسی لیے آخری بات کروں گا جسے جادر نیسر صاحب آئیں گے اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب آئیں گے نہیں سر ایک سال کی بات نہیں ہوتی ہے دیکھے پھر ہم دس سال ایک سال کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ ہسٹری ہے ساٹھ سال سال پرانی ساٹھ سال پیس سال پہلے بھی قتل ہوا ہے کونسیٹیو بنے ہی نہیں تک آپ یہ مانتے ہیں کہ اپیل کا حق دینا آخری بہت اچھی بات ہے آخری بات کروں گا میری یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے پورے سسٹم کے ساتھ اتنی اچھی چوڈیشنی آپ کے پاس اس وقت بیٹی بھی ہے نا یہ فیصلہ کر لیں یہ بڑے خوشی سے مانیں گے یہ فیصلہ کر لیں کہ جج کی جو بیسیکلی اپوائنمنٹ ہے اس کے بیج میں جو سکم ہے جس کا اظہار خود بہت سارے ججز پہلے کر چکی ہے جس کا اظہار بہت سارے ریپورٹس کر چکی ہیں اب چاہیے ہم اس کو ٹیک اپ کر لیں کیونکہ یہ جوڑیشنی جو بیٹھی بھی ہے اتنی کلیر ہیڈڈ انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ چلے گی کہ جج کی اپوائنمنٹ میں جو سکم ہے اس کو ہم خود دور کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللی صاحب اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو انوارف کروں آپ نے نفی میں سارے ہلایا تو بتائیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ اس بات نہیں نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ صرف ہوتی ہی آئین کی تشریح کے لیے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے اس میں یہی تیہ کرنا ہے کہ کیا ٹرائل کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کیا وہ آئینی تقاضے پورے کرتا ہے قانونی تقاضے پورے کرتا ہے پلس جتنی بھی قانون سازی کسی بھی طرح کی ہوگی کیا وہ آئین کے تقاضوں کے مطابق ہوئی ہے سو اسی لیے دنیا بھر میں سپریم کورٹ کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف قانون اور آئین کی تشریح ہے سو یہ بات میں اس سے ڈسگری کرتا ہوں باقی بات جو جوڈیشنل ریفارمز کی بات ہے ارٹیمیٹلی یہ جو جو جس طرح کی اس وقت اگلیہ کی جو اس وقت ڈائریکشن نظر آ رہی ہے اس میں یقیناً آپ یہ بھی دیکھئے کہ آپ تیس اکتیس کیس پر ڈے سوپریم کورٹ کے اندر تہہ کیے جا رہے ہیں یعنی ان کے فیصلے کیے جا رہے ہیں میں ایکزیکٹ نمبر مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک ہے پوائنٹ آ گیا سر آپ کا پوائنٹ آ گیا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ڈاکٹر تائیٹ نہیں ملک صاحب کو اس میں انوالف کروں گا ڈاکٹر صاحب چیف جسٹس صاحب نے جس طرح سے یہاں پہ معزز پینلیس نے بتایا کہ جس وقت یہ قانون آیا اسے موطل کر دیا گیا تو اس کے بعد سے انہوں نے کیسے سننا اس لیے چھوڑ دیا کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد ہی معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا جیسے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا عوضہ سنبھالا تو انہوں نے جب پہلا کیس جس کو بنیاد بنایا اپنے اس ٹینر کی وہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹی تھا کتنی سٹرونگ بنیاد رکھی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بالکل درست بنیاد رکھی ہے صرف ایک فکرہ کہنا چاہوں گا آج بارہ اکتوبر نہیں زیادہ کہیں آپ کا ٹائم ہے بارہ اکتوبر ہے اور بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹی نائن کو جو یہاں ہوا اور پی ٹی وی میں ہوا اور جو ابھی دوست بات کر رہے تھے کہ آئین کی تشریح کام ہے عدلیہ کا تو آئین کی تشریح کے ساتھ ساتھ آئین کے تحفظ بھی عدلیہ کی بنیادی زمین جب کوئی غاصب آئین پہ حملہ آور ہو تو پھر عدلیہ ایک ادارہ ہے جو اس کو ڈیکلیئر کرتا ہے آئین کی تشریح کرتا ہے یہ عمل جو ہے یہ آئین پر یلغار ہے حملہ ہے اور سیاسی نظام پر اس کی لیجٹو میسی کا کوسچن تیہ کرتا ہے جس میں ماضی میں ہمیں بہت دفعہ یہ کردار نہ ادا کرتے ہوئے عدلیہ دکھائی دی ہے اب جو آپ کا سوال ہے دیکھیں اور اس کا ذکر چیف جسٹس نے بھی کیا انہوں نے بھی کیا متعدد بار کیا لگیوی حال میں تصاویر کے ساتھ بھی انہوں نے کیا موازنہ تو میں یہ کہنا ابھی سماعت کے اندر انہوں نے کہا جب فردہ وائل آئین کے اندر ترمیم کرتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر پارلیمان کرتی ہے تو اس کے نمبر گنے جاتے ہیں انہوں نے ریفرنس بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو شارٹ آڈر آیا ہے جب یہ ججمنٹ ڈیٹیل میں آئے گی تو اس کے اندر یہ سارے جو ایشوز ہیں ہماری عدالتی اور سیاسی اور آئینی تاریخ کے اس کا ایک جواب ہوگا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب وہ چیف جسٹس نہیں بھی تھے تو ان کا اتراز کس چیز پہ تھا کہ جو اس طرح کے کونسیٹیوشنل میٹرز ہوں اور ہمارے سیاسی نظام سے متعلق اہم ترین مقدمات ہوں تو اس میں فل کورٹ ہونی چاہیے اس میں یہ جو اختیار ہے پک اینڈ چوز کا اور بینچ کوک کی تشکیل کا اس کے اوپر انہوں نے بڑے ویلیڈ سوالات اٹھائے تھے بزریہ خط انہوں نے اس کو وہ لکھا اور جب وہ چیف جسٹس بنے تو ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ایک سیلیکٹیو جج بینچ بناتے لیکن اپنا وہ اختیار انہوں نے یوز نہیں کیا کیونکہ وہ اس بل سے بھی متصادم تھا تو فل کورٹ بنایا اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ویسے برطانیہ اور امریکہ میں تو یہ ہوا ہے کہ جو پبلک انٹریسٹ کے کیس ہیں وہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی اپینین فارم کرتے ہیں اور لوگوں کی ایڈیوکیشن بھی ہوتی ہے تو میں شکر گزار ہوں جس طرح شاہنیلہ نے کہا کہ پی ٹی وی نے یہ موقع فرام کیا اب بات یہ ہے کہ یہ ایک پاکستان جس طرح کا ملک ہے یہاں جمہوریت کی کشتی ڈگمگاتی رہی اور آئین کو ہی اس کی وجہ سے جو ادارے تھے وہ اپنی حدود میں ان کا جو دائرہ کار ہے وہ متین نہیں ہو سکا اور حدود سے تجاوز بھی کیا تو یہ جو ڈیسیئن ہے میں اس کو اس طرح اہم سمجھتا ہوں جس طرح فاروق عادل صاحب نے کہا کہ اس نے یہ متین کیا کہ ایک ادارہ خود سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ حدود ہیں اور قیود ہیں اور پارلیمنٹ اہم اہم پوائنٹ ہے میں سجاد صاحب کو انوالف کروں گا آپ کی جاس ہے سجاد انوال صاحب یہ فرمائی گا کہ جو انٹروسپیکشن کا معاملہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور آکے اس طرح کی اعتصابی کاروائی کرنے کی کوشش کریں خود سے سپریم کورٹ کے اندر یہ جو پروسس شروع ہوا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائی گا کہ جو لیڈرشپ دکھائی ہے فل کورٹ کا انعقاد کر کے اس سے پہلے یہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ شاید فل کورٹ کبھی بھی جو ہے اس کا انعقاد ممکن نہیں ہو پائے گا اس فیصلے میں فل کورٹ کا انعقاد پدرہ رکنی جو بینچ ہے وہ بیٹھا جس کی سربرائی چیف جسٹس نے کی کتنی زبردست لیڈرشپ دکھائی انہوں نے اور تیسرا یہ بتا دیجئے گا کہ پاکستان ٹیلیویجن نے اس پائلٹ پروجیکٹ کو کامیاب کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کیا ہے جی شکریہ یاسر صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے ستر سالوں میں کانسیٹویشنلزم ہو یا ڈیموکرائٹائزیشن ہو یا فیڈرلزم ہو اس پہ پاکستان نے بہت کم مطلب ایڈوانس کیا ہے ترقی کیا ہے اور یہ بات درست ہے فاروق عادل صاحب کی کہ اٹھاروی ترمیم نے ایک سمت مقرر کی اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ والا فیصلہ جو ہے قاضی فائز کا اس نے یہ بھی ایک سنگمیل ہے لیکن یہاں میں ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے قاضی فائز صاحب نے قاضی فائز صاحب نے فیصلہ کیا اس کی اوپن کورٹ ہیرنگ کا اور جس جلدی سے ہمارے وزیر اطلاعات جناب مرتضی سولنگی صاحب نے اور پھر انہوں نے پی ٹی وی کے ساتھ لائن اپ کیا اور جس طریقے سے پروڈکشن ہوئی اس کی وہ ساری قابل تعریف ہیں اور یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا لیکن اب سوال یہاں پہ ایک پیدا ضرور ہوتا ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس وقت کی وہ اس کے اوپر جو ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں جو ڈیوائیڈ دیکھی تھی جس طریقے سے چیف جسٹس اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتا تھا اور جس طریقے سے ایک ڈیویئن نظر آتی تھی یہ تازہ ہوا کا جھونکہ ہے جو مناظر ہم نے ان دنوں دیکھے ہیں لیکن یہ کہہ دینا یہ کہہ دینا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی مکمل بالا دستی ثابت ہو گئی ہے دیکھیں اس فیصلے کے اندر پارلیمنٹ کے منظور شدہ ایک ایک اسی پروسیجر اور ٹریکٹس بیل کے اندر ایک جو شک تھی اس کو انہوں نے اڑا بھی دیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہاں جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ کسی بھی قانون سازی کا پرویو کر سکتا ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹویشن دیکھ سکتا ہے اس میں کوئی وائلیشن تو نہیں ہوئی اور اس کو حضب بھی کر سکتا ہے لیکن یہاں میں ضرور کہوں گا اس پر یہ بھی موقع فارا ہے نا سجاد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپیل کا حق بحال کر دیا جاتا یا اسے انٹریکٹ رہنے دیا جاتا ہے تو پھر ہزاروں شاید لاکھوں کیسیز ایسے ہیں جو کھول جاتے اور جو کرنٹ کیسیز چل رہے ہیں ان کو سننا آہ بلکل داتوں کے لیے پوسیبل نہ ہوتا جی بلکل ایک فلڈ گیٹ کھول جاتا اور ویسے بھی عدلیہ کے بہت سارے چیف جسٹس جو پچھلے ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے دونوں چیزیں ہیں لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں اٹھارویں ترمیم کے بعد پارلیمنٹ سے یہ آوازیں آتی رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک فیڈرل لیول پہ کانسٹیٹوشنل کورٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ جو سپریم کورٹ پہ سارے برڈن چلے جاتے ہیں تمام ہائی کورٹ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ریویو کے لیے اور پٹیشنز ان کی آتی ہے سپریم کورٹ میں اپنا سیول مقدمات کی بھی اور فوجداری مقدمات کی بھی جب پاکستان میں کانسٹیٹوشنل کے بہران پیدا ہوتے اور نئی پٹیشنز آتی ہیں تو پھر وہ مقدمے سفر کرتے ہیں ٹھیک تو اگر پاکستان میں ایک کورٹ بن جائے کانسٹیٹوشن کے حوالے سے آئینی عدالت جس کو آئینی سپریم کورٹ کہتے ہیں اس میں جو ججز ہوں وہ صرف کانسٹیٹوشنل ایشیوز کو دیکھیں ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا سار آپ کا یہ صرف اس میں فیصلے لیتا ہے اس کی کئی دیمینشن تھی اساری دیمینشن بہت امپورٹن تھی ڈاکٹر فاروق صاحب چل دی سے آپ بس مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل ہسٹوریکل ہے پی ٹی بی کا کریڈٹ ہے جسے یاد رکھا جائے گا لیکن ٹھیک ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ ایک عدالت کے اندر جو کاروائی ہوتی تھی وہ کاروائی ہوتی تھی جو قوم تک نہیں پہنچتی تھی نیریٹیو بہار بنتا تھا ٹیلی ویئن پر اب قوم نے یہ دیکھ لیا کہ کس کے پاس دلیل ہے اور قوم دوسر پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ جو اس قانون کے مخالفتے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہوئے ٹھیک ہوگئے جی یہاں پہ آپ لیتے ہیں جی بریک بریک سے جب واپس آئیں گے جو دوسرے موضوع کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے موسیقی 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 ویلکم بیک جی پاکستان نے کینان بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کرکٹ ٹیم کو دنیا کے جو کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ ہوتا ہے جسے ورلڈ کپ کہا جاتا ہے جس کا انقاد اس مرتبہ انڈیا میں ہو رہا ہے پاکستان نے یہ فیصلہ لیا کہ اپنی ٹیم کو وہاں پہ بھیجا جائے بلکل آخری مومنٹ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پندرہ رکنی سکاٹ کو جو ہے ویزے دیے گئے اور اس کے بعد وہ جب گئے تو جو میچز فارمل میچز شروع ہونے سے پہلے جو میچز ہوا کرتے ہیں وہ میچ بھی کلوز ڈورز کے اندر ہیدر آباد میں ہوئے اور یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی سخت سیکیورٹی کنسرنز ہیں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ تھریٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور مین سٹریم انڈین میڈیا کے ذریعے بھی ہم تک پہنچ جائے جاتے رہے اور اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نہ صرف وہ تھریٹس آئے بلکہ یوگی عدتیانات جو کہ یوپی کا چیف منسٹر ہے جو کہ ہندو توہ کا پرچارک ہے بہت بڑا اس نے ایک ایونٹ میں کھڑے ہو کر جب ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہے اس نے یہ بھبتی کسی کہ ہم اگر ایودیا کو لے سکتے ہیں تو ہم سندھ کو بھی لے سکتے ہیں تو ایسے ماحول کے اندر ہماری ٹیم نے یقیناً بہت اچھا پرفارم کیا بالخصوص سفر لنکا کے خلاف جو والڈ ریکارڈ بنایا چیز کرنے کا سکورز وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے لیکن اس کے ساتھ پاکستان کو پوری قوم کو اس بات پہ خچا ہے کہ جس طرح کا انوارمنٹ انڈیا کے اندر ہے دوہزار چوبیس میں الیکشنز بھی ہو رہے ہیں کیا ایسے میں ہماری ٹیم کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جا سکتی ہے اور بالخصوص جب ان کی فورسز کے اندر وہ ایلمنٹس ہیں جو مسلمانوں سے انڈیا کے اندر مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں جس کی ایک مثال حالیہ یعنی ماضی میں ہم نے دیکھا ماضی قریب کے اندر کہ ایک پولیس والے نے ٹرین کے اندر چلتی ٹرین میں مسلمانوں کو چن چن کر گولیاں ہماری تو اس میں ایکیناً ہمارے خچات بڑھتے جا رہے ہیں ایک خچہ اور اس لیے بڑھ گیا ہے کہ احمد آباد جو کہ گجرات میں ہے گجرات جو کہ مودی کا ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پہ میچ ہونے لگا ہے اور میچ بھی رکھا ہے پاکستان اور انڈیا جو آرچ رائیول ہیں ان کے ماں بین یہ ہفتے والے دن ہو رہا ہے اور یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ اس کی جو تمام سیٹس ہیں وہ آر ایس ایس اور بی جی پی نے پہلے سے خرید رکھی ہیں وہاں پہ پاکستانی شائقین نہیں ہوں گے وہاں پہ پاکستانی جرنلسٹ نہیں ہوں گے وہاں پہ جو ہماری خاتون وہاں موجود تھی زینب عباس جو کہ آئی سی سی کو ریپریزنٹ کر رہی تھی وہاں پہ انہیں بھی انڈیا چھوڑنا پڑا کیونکہ انہیں ٹرول کیا جا رہا تھا اور ان کی بھی زندگی کو خطرہ تھا ایسے محول میں پاکستانی ٹیم کے لیے کتنے خطرات بڑھ گئے ہیں اور خاص طور پہ جو سیاست کھیل کے اندر انڈیا لا رہا ہے کیا اسے آئی سی سی روک پائے گا یا نہیں پائے گا اور اس سے کھیل کو کتنا نقصان ہوگا معزیز پینلیس سے یہ سوال پوچھیں گے حوال ہوگا شنیلل صاحب آپ سے عالمی کرکٹ کپ کے مقابلے جاری پاکستانی شائقین کو ویزوں کا عدم اجرہ بھارت کی جانب سے کھیل میں سیاست کا عمل دخل کھیلوں کے لیے کتنا نقصان دے ہے دیکھیں یہ بدقسمتی ہے انڈیا نے کھیل نہیں آرٹ لیٹیچر ڈرامے فلم ہر چیز کے اندر جو نا وہ سیاست گسا دی ہے اب دیکھیں ایک ورلڈ کپ جو اتنا بڑا کرکٹ کا ایک میلہ ہے کیوں نہیں وہ ممالک لوگوں کا حق ہے وہاں پہ جانا جن کی کرکٹ ٹیم وہاں پہ جا رہی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جائیں وہ جا کے اپنی ملک کے لوگوں کے وہاں پہ میٹس دیکھیں اور ان کو اپریشیڈ کریں ان کی حوصلہ افضائی کریں لیکن یہاں پہ حال تو یہ ہے کہ ہم اپنی کرکٹ ٹیم کے لیے وہاں پہ سکیوٹی مانگ رہے تو ہمارے شائقین اگر ان کو ویزا ملتا تو ان کی سکیوٹی کا کوم مسئلہ حال کرتا اب کل ہی انڈیا اور افغانستان کا میچ ہو رہا تھا تو وہاں پہ جو انڈینز تھے شائقین انہوں نے افغانی شائقین کو مارنا شروع کر دیا جب وہ اپنی ٹیم کی حوصلہ افضائی کر رہے تھے تو پاکستانی جب یہاں سے جاتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیونکہ دنیا کوئی جواب دہی کر رہی نہیں انڈیا سے انڈیا اس وقت ایک بپراوہ سانڈ بنا ہوئے جو اپنے پیروں کے نیچے ہر تیزیب کو تمیز کو اصول کو ہر قانون کو رونتا جا رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دنیا کو کہیں جا کے جواب نہیں دینا اب موقع تو یہ ہے کہ پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے ایک بھرپور اعتجاج آئی سی سی کے اندر ریکارڈ کروائی اور آئی سی سی اس تمام معاملے کو دیکھتے ہوئے انڈیا پہ جرمانے لگائے کچھ پابندیاں لگائے کہ تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ جب میں اپنے ملک کے اندر اتنا بڑا ایک ایونٹ کر رہا ہوں تو اس ایونٹ کو ارگنائز کرانے کے کچھ آداب تھے مجھے وہ آداب پورے کرنے چاہیے تھے ڈاکٹر فاروق صاحب کیا یہی اندازیں میزبانی ہیں دیکھیں میرا موقف آپ جانتے ہیں انڈیا کے بارے میں اور بعض اوقات ہمارے احباب کو اس پہ تشویش بھی ہوتی ہے کہ یار یہ بہت ہارڈ لائن لے رہا ہے لیکن بات یہ ہے اپنے کنڈکٹ سے آپ انیس سو سنتالی سے پہلے کا انڈیا لے لیں یا انیس سو سنتالی سے بعد کا لے لیں انڈیا نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا ہے کہ وہ غیر ذبہ دار کون ہیں وہ ٹیرریڈزم کے زیادہ قریب ہیں قتل و غارتگری یہ زیادہ کرتے ہیں یہ مودی ہے جس نے کہا تھا کہ اگر کوئی کتہ بلہ گاڑی کی نیچے آ کے مر جائے تو اس کی پرواہ کس کو ہوتی ہے یہ احمد آباد میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اس کے بارے میں یہ بات کہی تھی اب جو تازہ واقعات ہوئی ہیں امریکہ اور کینیڈا کے جس میں بھارت کا یہ کردار کھل کے سامنے آ گیا ہے بھارت کا یہ کردار پہلے فلموں میں تھا ایک فلم ہے بھارت کی اس کا نام ہے خفیہ آئی ایس آئی سوری معافی چاہتا ہوں یہ جو راہ ہے یہ راہ نے جا کے اسی فلم میں پانچ سات کرتن انڈیا میں کیے اور اس کا مقدمہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو ایجنسی ہے وہ دراصل بنگلہ دیش کی حکومت چلاتی ہے لہٰذا ہمیں یہ آق کاثر ہے کہ ہم دنیا میں جہاں چاہے خون ریزی کر رہے ہیں یہ چیز فلموں سے نکل کر حقیقت میں شامل ہو چکی ہے حقیقت بن چکی ہے اور اس چیز کو دنیا کے سامنے اب بے نقاب بھی ہو گئی ہے اب صرف کرنے کی بات یہ ہے کہ بھارت کے بارے میں بھارت سے جو متاثرہ اور جو ڈسے ہوئے ملک ہیں ڈسی ہوئی قومیں ہیں وہ اکٹھی ہوں اور وہ اس معاملے کو صرف کھیل کا معاملہ نہیں ہے یہ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے یہ اس دنیا کی صالبیت کا معاملہ ہے یہ غیر ذمہ دار قوم ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ غیر ذمہ دار قوم ہے ان کے ہاتھوں میں ایٹم بام انسانیت کے لیے خطرہ ہے اور بودی اس پوری کائنات کے لیے خطرہ ہے اور اس سے چھٹکارہ ضروری ہے ٹھیک ہے لاؤڈن کلیر میں اس پر نشاہ صاحب آپ کو انوالف کروں گا ہم یو این جاتے ہیں یو این میں ہماری شنوائی اس طرح سے نہیں ہوتی کشمیر کی اوپر قراردادوں کے حوالے سے اسی طریقے سے ہم نے پھر آئی سی سی کو بھی لکھا کہ ہمارے جو دنیا میں فرس ٹائم ہوا ہے ریسنٹ ہسٹری کے اندر کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور جو مہمان ملک ہے اس کے شائقین کو اور جو ریلیٹڈ آفیشلز ہیں جرنلیسٹ ہیں ان کو ویزے نہیں دی جارے آپ انٹروین کریں کس حد تک آئی سی سی کی یہ ناکامی ہے نمبر ون اور دوسرا آئی سی سی کا انڈیا کو ایس وینیو سیلیکٹ کرنا کتنا کانٹروورشل اس کو بنا دیتا ہے اور کتنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آئی سی سی فلی بی سی سی آئی کے زیرے اثر ہے دیکھئے یہ اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے کہ آئی سی سی آئی جو آئی سی سی ہے وہ اس کے بی سی سی آئی کے بلکل مکمل طور پر اس کا کنٹرول وہاں ہے لیکن آپ دیکھئے کہ یہ جو جو آج اس وینیو کی ابھی آپ نے بات کی تھی نا یہ جو موڈی صاحب نے اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر جو میچ کرانے کی کوشش کیا یہ بیسکلی پاکستانی ٹیم پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے اوپر آئی سی سی کو پوائنٹ کرنا چاہیے تھا پی سی بی کو پوائنٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں اور پہلے یہ پروپوز کیا گیا تھا نوراتری کے دن نوراتری ان کا کوئی مذہبی تہوار ہے ہندوان کا اس دن پروپوز کیا گیا تھا اور بعد میں پھر سیکیورٹی نے کہا جی ہم سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر سکتے جی یہ اصل میں یہ سارا کچھ گیا دیکھئے یہ کھیل کے نام پہ کچھ اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ بیسیکلی مجھے تو بعض وقت لگتا ہے یہ جو انسیڈنٹ ابھی کینیڈا والا اور دوسرے انسیڈنٹس جو ہوئے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو ابھی شہینیلہ صاحبہ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا بپرا ہوا سانڈ تو بپرا ہوا سانڈ کا جو آخر میں آپ سب کو پتا ہے کہ اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو فلحارہ بنایا ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے اس قسم کے فیصلے کر رہا ہے اور مجھے تو بعض وقت لگتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کلھاریوں پہ کلھاریاں مارتا چلا جا رہا ہے یہ جو سارا معاملہ ہے یہ پولٹیکل کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی جو عوام ہے مودی صاحب جو ہیں وہ اپنی عوام کو جو جو شدد پسند ہیں جو ریجڈ ہیں آپ دیکھئے کہ جو ایک کمنٹیٹر کو ملک چھوڑنا پڑ گیا اس ٹویٹ کے لیے جو اس نے دو در چودہ میں کی تھی اور اس پر ایک کیس بنانے کی کوشکی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری جو ریجڈٹی ہے جس کی طرف ڈاکٹر سار نے اشارہ کیا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے آپ دیکھئے کہ کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کچھ کشمیریوں کا سٹیٹس چینج کر دیا جائے انڈیا یہ بھی کر گزرا ہے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر کچھ ایسے الزمات لگا کر ماضی میں پاکستان کو بدنام کر دیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان اب بہرحال اس پوزیشن میں نہیں آ پا رہا کہ وہ دنیا کو اس کا باوجود اس کے کے دکھا رہا ہے لیکن پھر بھی اس لیول پہ نہیں آ رہا اس کے لیے ہمیں سفارتی سطح پر اور ہمیں تھوڑا اگریسیف سٹانس کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا ہمارے جو پی سی بی کو بھی ہمارا زرف بہت ہے ہم اپنے زرف سے تہر پوائنٹ آگیا سر آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے ڈاکٹر تاہر نے ملک صاحب کو اس پر انوارف کرنا ہے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائی گا کہ ہم نے بات کی گورنمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کس حد تک کمپلیشن نظر آتی ہے اتنی کمپلیشنسی کے ساتھ پھر کیا فول پور سیکیورٹی کسی ٹیم کو پروائیٹ کی جا سکتی ہے کیپنگ ان ویو کے ان کی اپچل جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ انڈیا کے اندر دیکھیں فول پور سیکیورٹی تو ان کا فرض ہے دینا اور صرف جب پاکستان کا میچ آتا ہے اسی دن کچھ ایسی ریپورٹس آتی ہیں کہ وہ یہ مسائل ہو جاتے ہیں اور باقی دنوں میں نہیں ہوتے اور جو اس سے قبل ان اقاد میں اس میں تو ویزا ایشو کرنے میں تو سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں تھا اور پھر اس سپورٹس جرنلسٹ جو ہیں جو انٹرنیشنل ایونٹ کور کرتے رہے ہیں جو ماضی میں انڈیا جاتے رہے ہیں ان کو بھی ڈینائے کیا گیا اور جو مختلف اداروں سے وابست ہیں سپورٹس چینل سے وابست ہیں تو یہ جو طرز عمل ہے ٹائمز آف وار میں بھی آپ اس کو جو سپورٹس کے ایونٹ ہوتے ہیں اور جو ہسپٹلز ہوتے ہیں اور جو سکول ہوتے ہیں اور جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ جنگ نہیں ہوتی لیکن جنگ کی جو فضاء ہے جو نفرت کی فضاء ہے اور جو تاثب کی فضاء ہے وہ ہمیں اس ایونٹ میں بھی نظر آ رہی اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کیونکہ اس وقت وہاں ایک ایسی حکومت ہے جو اس ایونٹ نے بھی چلیں یہ چیزیں ایکسپوز کی ہیں لیکن ادروائز اس کا جو غیر ہندو وہاں پہ انڈینز ہیں رہنے والے ان کے ساتھ قوانین میں تبدیلی ہو رہی ہے ان کے رائٹس نہیں ہو رہی ہے فورم پہ ہو میدان میں یہ انڈیا کے اندر ہو تو جو خوشی مناتے ہیں انڈیا کے اندر لوگ ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے مکوزہ کشمیر میں کشمیریوں پہ یو اے پی اے اور پی اے سے لگا دیا ہے یہ رویہ جو ہے یہ ہمیں مزید اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے ایکسپوز کرنا چاہیے سجاد صاحب اس میں آپ کو انوالف کروں گا سر بتائی گا کہ یوگی عدتیانات کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہے وہاں پہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے کیا اسے ہم صرف اتفاق کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ جو یوگی اور یہ جو امودی کے ٹیم ہے امید شاہ اور باقی لوگ یہ بیسیکلی تو بہت بہترین قسم کے انٹی پاکستان ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے خود انڈین سکالر زارون دیتی رائے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود انڈیا کے لیے بھی خطرہ ہیں یہ لوگ اچھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو احمد آباد میں میچ ہے اور جس طرح سے لوگوں کی سیٹس بک کروائی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر انتحاب صندوق کا ایک پریشر بنا کے پاکستانی ٹیم کو سپورٹس کے علاوہ ہرانے کی کوشش جو انڈیا کر رہا ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے سپورٹس میں اس طرح سے جو مداخلت ہے اور دسٹورشن ہے سپورٹس کے اندر یہ بہت بہت ہی شرمناک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہیدراباد دکن میں ہوا اور جس طرح سے انڈین وہاں کے ہیدراباد دکن کے لوگوں نے ہمارے کھلاڑیوں کی تعریف کی اور ان کے حق میں نعرے لگائے اور کہا پاکستان جیتے گا اس طرح کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی منظر ہمیں ہیدراباد ایمزاباد میں نظر آئے گا جس طرح سے تخصیم کے بعد ان کے ساتھ زیادتی کی گئی آپریشن پولو لانچ کر کے تو ان کے دلوں میں درد تو ہے سر ٹھیک ہے اور دوسرا ہے یاسر ہیدراباد دکن میں مسلمانوں کا اچھا خاصا پرسنٹیج ہے جو کہ گجرات میں کم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ گجرات سے کس طرح سے مطلب وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اور گجرات میں ہماری ٹیم کیسے کھیلتی ہے اس نفسیاتی پریشن ٹھیک ہے پوائنٹ آ گیا بے شک وہ اس کو تلنگانا کہے ہیں ہم تو ہیدراباد دکنی کہیں گے اپنا آغا صاحب اس میں آپ کو انوالف کرتا ہوں سر یہ فرمایے گا کہ خاص طور پر جس طرح سے یہاں پہ احمد آباد کی حوالے سے بات کی گئی خدا نہ اسدہ کوئی انفورشنیٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری پر کس پر آئید ہوگی پاکستان اپنے تمام خرچات کا اظہار آئیسی سے بھی کر چکا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایونٹ ہے اور یہ ساری کلکو الیٹڈ بوو ہے اور میرا خیال ہے کہ فیزیکلی تو وہ ہام نہیں کریں گے سیکلوجیکلی تو آپ ہام جو ہوتے ہیں وہ آپ تیسٹیفائر توکار نہیں سکتے ہیں لیکن مجھے ایک باہر بتائیے کہ احمد آباد گجرات مسلمانوں کی جینرل سائیڈ آر ایس ایس بی جے پی ایکس کی پرانک پوری ایک ہسٹری ہے تو کیوں پھر پاکستان پی سی بی نے ایکسپٹ کر لیا کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ اسی جگہ پہ کھیلا جائے جس کی ایک بہت لمبی ہسٹری ہے آر ایس ایس کی بی جے پی کی اور نام بھی نرندر امودی سٹیڈیم ہے جی بلکل کیوں کیا میں تو انڈیا کو اپنا ذمہ دار بار بے ٹھہراؤں گا پہلے تو ہماری ذمہ داری ہمیں کیوں قبول کیا ہمارے اتنی بات نہیں تھی ہم آئی سے اسی کو کہتا ہے کہ ہم نے نہیں یہاں پہ اس جگہ انڈیا کے ساتھ ہم نے میچ نہیں کھیلنا ہے ہم نے بات ہی نہیں کیا سمپل پوائنٹ آگے جی مجھے شکریہ دار کرنا ہے تمام پینللسٹ کا بڑے زبردست طریقے سے آج کے دونوں موضوعات کو آپ نے سمیٹھا ہے پروگرم با خبر سے اتنا ہی یاسر رحمان کو دیجئے اجازت اللہ نکے پاہ موسیقی موسیقی